بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں راجہ مسعود صادق آپ دیکھ رہے ہیں راجہ مسعود صادق یوٹیوب چینل آج ہاں بنائیں گے تل کے لڈو بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں انہیں بنانا بہت ہی احسان ہے تو آئیے ملکے بناتے ہیں کہ تل کے لڈو کیسے بنتے ہیں اور انہیں بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تل کے لڈو بنانے کے لئے ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ تل لیے ہیں کیونکہ آج کل جو ہے نا سردی ہے تو یہ وائٹ والے تل میں نے لیے ہیں آپ چاہیں تو کیونکہ سردیوں میں تل کے لڈو بہت ہی مزدار ہوتے ہیں اور یہ سردی کے لئے بہت ہی سپیشل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سردی کم کرنے میں جو ہے نا کافی مدد کرتے ہیں اور یہ کافی طریقوں سے کہا جاتے ہیں تو یہ لڈو ہم سردیوں میں بناتے ہیں تو میں نے کہا کیونکہ آپ کے ساتھ ریسپیشل کی جائے اس کے ساتھ یہ ہم نے تل لیے ہیں ایک پاؤ ایک پاؤ یہ ہم نے گھڑ لیا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا یہ گھڑ ہے یہ ہم نے سے بریک کاٹ لیا تھا اور یہ بادام ہیں یہ کونٹ لیے تھے اور اس کے ساتھ ایک چمچ دیسی گھی ہم نے لیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ تل کے لڈو کیسے بنتے ہیں تل کے لڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ کڑائی لے لیے ہیں ہم نے یہ تل لے لیے ہیں اب یہ تل ڈال لیں گے اور تل کو جو ہے نا بھون لیں گے آنج جو ہے نا بسم اللہ الرحمن آنج بلکل ہم نے سلو رکھنی ہے کیونکہ اس کی اگر چلے گے ہم آنج زیادہ تیز کریں گے تو یہ بہت جلدی جو ہے نا جل جاتے ہیں کیونکہ تلوں میں تیل ہوتا ہے تو اس کو بالکل جو ہے نا ہلکی آنج پہ ہم نے بھوننا ہے آج جو ہے نا ماشاءاللہ ہمارے تلوں کی لڈو والی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی زبردست بننے والی ہے اور ویڈیو کو سکم مت کیجئے گا اور انڈ تک ضرور دیکھئے گا جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبکرائب پر لیں اور گھنٹی کا بڈن دوانا مت بھولی ہے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پروائز پہنس سکیں اس آنج پہ نا جو ہمیں تین سے چار منٹ جو نا ان کو گھوننے میں لگ جائیں گے کیونکہ جتنی ہم سلو آنج پہ گھونے گے تو ماشاءاللہ ہمارے لڈوی جو نا بہت ہی سے برس بنیں گے چار سے پانچ منٹ جو نا میں نے سلو آنچ پہ گھون لیا ہے تو اب یہاں پہ جو نا میں چولہ کر رہا ہوں بن اور اس کو ہم جو نا نکال لیں گے پلیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحی پڑائی کو دوبارہ میں نے چولے پہ رکھ دیا جی تو اب اس میں یہ دیسی کی ہے ہم ڈال لیں گے ایک چمچ یہ دیسی کی ہے مارے پاس اور اس کو تھوڑا سا الہ آ لیں گے کہ یہ مارا ملٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم یہ بدم ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی اور بدموں کو صرف آدھے منڈ کے لیے ہم جو نا الکاسا گون لیں گے تاکہ یہ جو نا اچھی طرح پرنچی ہو جائیں اور اسے ہمارے لڈو اچھے بنیں گے تیسی سیکنڈ کے لیے ہمارے گدام جو نا اچھے طرح بھون گئے تو اب اس میں یہ دو سب چاس گرام گھڑ ڈال لیں گے اور گھڑ کو ہم یہاں جو نا سلو آنج پر ملٹ کر لیں گے آنج جو نا بالکل میں نے یہاں سلو رکھی ہے تیز آنج پر جو نا یہ ہمارا گھڑ جو نا چلنا شروع ہو جائے گا اور آپ دیکھ لیں کہ آستا آستا جو نا یہ ملٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ساتھ ساتھ جو نا چمچہ بھی لاتے رہیں تاکہ اس طرح جو نا گھڑٹریوں کو آستا آستا جو نا آپ دباتے رہیں تاکہ گھڑٹریوں جو نا جلدی وہ ملٹ ہو جائیں گے زیادہ دیر نہیں لگی ہماری یہاں پر یہ دیکھ لیں آنج جو نا بالکل میں نے سلو رکھی ہے یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں ہماری آنج جو نا بلکل یہاں سلو ہے جو بھی گھڑٹریے آئے نظر آپ اسے ایسے ایسے دبا لیں ماشاءاللہ جی ہمارا گھڑٹ جو نا زبردست جو نا ملٹ ہو گیا ہے اور بڑی پیاری سی جو نا اس پر اشبوع آ رہی ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں گھڑٹ جو نا سردیوں کے لئے بڑا ہی زبردست ہوتا ہے اور دیکھنے کے آپ جو نا ہمارے گھڑ کی کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کی رنگت جو نا ایک سو دو بیٹا میں نے اس کو اسی طرح ملٹ کرنے کے بعد اس کی کلر بلکل چینج ہو گیا ہے یہ اب وائیڈ وائیڈ سا جو نا ہو رہا ہے تو اب جہاں جو نا چولا کر دیں گے بند چولا ہم نے بند کر دیا ہے اب اس پر جو ہم نے یہ تل بونے تھے وہ ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ کوئی جو نا اچھی طرح مکس کر لیں گے ہمارے تل جو نا اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں تو اب اس کو ہم پلیٹ میں نکال دیں گے یہ پلیٹ میں سارے نکال کے اور اس کو جو نا اس آتھا کھنڈا کار لیں گے جتنی دیر ہمارے جتنے ہمارے آتھ پر داشت کر سکتے ہیں تل جو ہمارے جو ہم نے یہ مزہ بنائے تھا یہ آتھ لگانے کے قابل ہو گئے اتنے تھڑے ہو گئے تو یہ کولی میں ہم نے آئل ڈال دیا ہے آتھوں میں لگانے کے لیے تو یہ اس طرح ہم لگا لیں گے آتھوں کو آئل اور اس طرح تھوڑا سا نا یہ مزہ کار لیں گے یہ بلکل چھوٹے ساز میں لینے ہیں پر ان کو ایسے ایسے جو نا جو نا آستہ 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 گول کرنا ہے اور گول کر کے ان جو ہے اس سے یہ دیکھ لیں یہ بن گیا اور اس کو جو نا ہم پلیڈ میں رکھ لیں گے اسی طرح باقی سارے پیسے جو نا ہم بنا لیں گے آپ اسے اگر گول کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں اس طرح بڑے زب بلس ہوں گے یہ بھی جو نا آستہ 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 تو جلدی کرنی پڑے گی یہ آپ دکھانے کے لیے جو نا سلولی سلی بن رہے ہیں یہ ہمارا تیار ہو گیا جی آپ انہیں جلدی سے بنائیں کیونکہ یہ تھنڈا آ جائے گا تو پھر یہ نہیں بنتے یہ بہت ہی سخت ہو جاتے ہیں تھنڈا آنے کے ساتھ ہی جو نا ماشاءاللہ جی ہمارے سارے تل کے لڈو ابھی تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہمارے تل کے لڈو بلکر ریڈی ہیں کھانے کے لیے تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں سردیوں گلا جواب تو خواہے اگر یہ ریسپی آپ کو سندھ آئے تو پلیز لائک شیئر میں ضرور کیجئے گا جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بند بنا مت بھولئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور وہ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ